پتنا میں سی ایم نیتیش کمار کی گھر افتار پارٹی کئی نیتہ افتار پارٹی میں ہوئے شامل بیہار کے سی ایم نیتیش کمار کی افتار پارٹی پر بی جے پی کا بیان بیہار میں نیتہ پرتپکش بولے بیہار جل رہا ہے نیتیش افتار منا رہے آزمگڑ میں گری منتری عمد شاہ نے بپکش پر سادھا نشانہ بولے احمد آباد منبلاسٹ کا سوطردھار آزمگڑ میں بیٹھا تھا کانگریس کے پورپنیتہ غلام نبی آزاد نے زینیوز سے کی خاص بات چیت کہا راہل گاندھی چوبیس منٹ کی راجنیتی کرتے ہیں کانگریس پارٹی پر بھی بے باقی سے بولے غلام نبی آزاد کہا کانگریس صرف ٹی وی کی پارٹی ٹی وی میں ہی رہ جائے گی مافیا عتیق احمد اور اس کے بیٹے عمر پر تیہ ہوئے آروپ لکھنو کے کاروباری کے ساتھ مارپیٹ اور جالسازی کے مامنے میں کار روائی پیشی سے پہلے عتیق کے بھائی اشرف کی طبیعت دگڑی اشرف کا بی پی ہوا ڈاؤن ابینیتری آکانکشہ دوبے کی موت ماملے میں پکڑا گیا بھوچپوری سنگر سمر سنگھ گازیباد سے ہوئی گرفتاری آکانکشہ دوبے کی مانے سی ایم یوگی کا کیا دھنیواد کہا یوگی راج میں انصاف کا بھروسہ امرت پال پر شری اکال تخت صاحب کے جتھے دار کا بڑا خلاصہ یعنی ہرپریت سنگھ بولے امرت پال نے کی تھی سرینڈر کی اپیر کاؤنگریس کو لگا ایک اور جھٹکہ بی جے پی میں شامل ہوئے اندرپردیش کے پورو سی ایم کیرن ریڈی یوپی کے پریاغ راج میں بیچے پی نیتا کے بیٹے پر جان لے وہ حملہ بدماشوں نے کار پر پھیکے بم کورونا پر سواستی منترالے کی بیٹھک میں فیصلہ دس اور گیارہ اپریل کو پورے دیش میں ہوگی موک ڈرل نویڈا میں نوکری دلانے کے نام پر ڈھگی پولیس نے چار آروپیوں کو کیا خرفتار جان آباد میں صدر اسپتال میں بائیس محلاؤں کی ایک ساتھ بگلی طبیعت بباد بننے کے بعد ڈاکٹر اور نرس ہوئے فرار ناناپور ریلوے سٹیشن پر محلانے پرین میں بچے کو دیا جنم بچہ اور ماں دونوں سرکشن جالون میں پولیس نے مرے ہوئے شخص کے خلاف تاخل کی چار شیٹ سات پولیس افسروں پر کیس درج ہوا ممبئی میں پانچ عوید سٹوڈیو پر چلا بلڈوزر کریٹ سومیہ کا آروپ پچھلی سرکار کے سہیوک سے بنے تھے سٹوڈیو رائے بریلی میں شردھالوں سے بھری ٹیمپو پلٹھی ٹرک سے ٹکرائے تھا ٹیمپو گروگرام میں چلتی بس میں اچانک لگی آگ بس میں بیٹھے سبھی لوگ سرکشت مینپوری میں مہیلہ نے ایس پی آفیس کے سامنے کی خود کو آگ لگانے کی کوشش نیا یا نہ ملنے سے پریشان تھی مہیلہ ہاولہ میں قرمی سبودائے کے آندورن کی وجہ سے کئی ٹرینے ورد یاتریوں کو ہو رہی ہیں مشکلیں اور انگاباد میں شراب پھیکر ہنگاوہ کرنے والے شخص کی ہتیا یو وقت نے ڈنڈے سے پیٹ کر کی ہتیا ماں کا میں سات بیٹیوں نے دیا ماں کی ارثی کو کندھا مہیلہ کے پتی کا ہو چکا تھا ندھن مہشالی میں ایک ساتھ پچاس گھروں میں لگی آگ کئی جانور بھی آگ میں جھنسے